ماں صدقے صوفیہ کی تو شادی ہو ہی گی اب صدرہ کو اپنی پریشانی لگی ہے کہ آخر اس کی شادی کب ہوگی وہ اپنی بھابی سے کہتی ہے کہ جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں بھی میرے لیے کرنا پڑے گا صوفیہ بڑی مصومانہ انداز میں کہتی ہے کہ بھولو کیا کرنا پڑے گا وہ کہتی ہے میں تمہیں ایسے ہی تو اس گھر میں نہیں لے کر آئی تمہیں میں یہاں اس لیے لے کر آئی ہوں تاکہ تم میری شادی کاشی سے کرا سکو اب تمہیں اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے لے کر آنا پڑے گا دوسری طرف یہ پریشان ہے کہ آخر ہماری بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا ہے دانی کہتی ہے کہ آپ لوگ ان کی پریشانی میں ان کو سکھ میں رہنے کے لیے دعا مانگیں گے تو شاید آپ کی پریشانی بھی ہتم ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اشمل عروج کے پاس آتی ہے اور عروج سے کہتی ہے کہ میری خوشی نومی کے ساتھ نہیں میری خوشی صرف نومی کی خوشی میں ہے کیونکہ اس کی خوشی تم میں ہے عروج کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ لیکن اشمل کہتی ہے کہ پلیز تم ایک دفعہ اسے ملو اور جو بھی انکار کی وجہ ہوئی آخر یہ انکار انکار کب کھلے گی اس انکار کی وجہ جو بھی اس کی وجہ ہوئی تم نومی کو بتاؤ اور ایک دوسرے کی مس انڈر سٹینڈنگ کو کلیر کرو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اشمل عروج اور نومی کو پھر سے ایک کر پائے گی کیا صدرہ کاشی سے شادی کر لے گا اب صدرہ نے بلیک میلنگ کر دی ہے صوفیہ سے